نو بجے کے بلٹن کی شروعات کر رہے ہیں میں سوال سے سوال یہی کہ کیا آپ مہنگائی سے راحت مہنوس کر رہے ہیں؟ یہ سوال اس لئے اٹھ رہے ہیں کیونکہ پردھان منطری کہہ رہے ہیں مہنگائی گھٹ رہی ہے، تیل اور ڈیزل کے دام میں کمی ہو رہی ہے پوری سرکار یہی دعبہ کر رہی ہے کہ مہنگائی اب بیتے دنوں کی بات ہو گئی ہے چار مہینے پہلے ستہ سمحلنے والی بی جے پی سرکار کو پتا ہے کہ آج بھی جنتہ کی سب سے بڑی سمسیاں مہنگائی ہے شاید ای وجہ ہے کہ دو راجیوں کے ویدھان سبا چناؤ آتے ہی سرکار دعویٰ کرنے لگی کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے پردھان منطری نے ٹویٹ کیا جب سے ہماری سرکار بنی ہے پیٹرول اور ڈیزل کے دام کھٹے ہیں ہم دیش کو ساری سمسیاں سے نجات دلانے کے لیے پرتیبت ہیں پردھان منطری کہتے ہیں کہ سرکار کے آنے کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کے دام کم ہوئے لیکن کانگریز سوال کر رہی ہے کہ اس میں سرکار نے کیا کیا دراصل مہنگائی کو لے کر پردھان منطری کو تب ٹویٹ کرنا پڑا جب سونیا گاندھی نے ہریانہ کی ریلی میں سوال کھڑے کر دیے موسم چناوی ہے لہٰذا وپاکش نے سوال کیے تو سرکار کی اور سے جواب بھی آیا آئیے اب آنکڑے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ضروری چیزوں کے دام کم ہوئے ہیں یا نہیں بات سب سے پہلے پیٹرول اور ڈیزل کی ڈلی میں ساتھ جون کو یعنی موڈی سرکار کے آنے کے فورن بعد پیٹرول کی قیمت 71 روپے 51 پیسے تھی جبکہ آج پیٹرول کی قیمت 67 روپے 86 پیسے ہیں وہیں ایک جون کو ڈیزل کی قیمت 57 روپے 28 پیسے تھی جبکہ آج ڈیزل کی قیمت 58 روپے 97 پیسے ہیں مطلب یہ کہ پیٹرول کی قیمتیں تو گھٹی ہیں لیکن ڈیزل کے دام میں اضافہ ہوا ہے پیٹرول ڈیزل کا دام جب بڑھتا ہے تب یہ لوجک دیتے ہیں ترک دیتے ہیں کہ وہ کوئی ہمارے ہاتھ کی تو چیز ہے نہیں یہ ویدیس میں ایسے ہوا انٹرنیشنل مارکٹ میں ہوا اس کے چلتے تو اب اس سمیں بھی ان کو بولنا چاہیے ابھی بول رہے ہیں دعوے اپنی جگہ ہیں اور حقیقت اپنی جگہ لیکن اتنا ضرور ہے کہ چنعاوی موسم میں مہگائی کے مدے نے سرکار کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے ریمہ پراشر کے ساتھ سیدھار تیواری دلی آج تک یعنی آکڑوں میں مہگائی در گھٹ رہی ہے لیکن ضروری سامانوں کی قیمتوں کے آکڑے کچھ اور تصویر بیان کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیا واقعی لوگوں کو راحت ملی ہے یا پھر اب بھی مہگائی ڈائن کھائے جاتے کیا واقعی گھٹ رہی ہے مہگائی کیا گھٹ رہے ہیں ضروری چیزوں کے دام کیا کابو میں آگئی ہے مہگائی مہگائی کی در ریٹ آف انفلیشن جیسے انگریجی میں کہتے ہیں مدرہ اس فیٹی کی در وہ چار فیشدی پر لاکر ہم لوگوں نے سمیٹ دیا سرکار دعوے کر رہی ہے کہ مہگائی گھٹ رہی ہے اس دعوے کی حقیقت جاننے کے لیے سب سے پہلے چلتے ہیں ڈلی کے خدرہ بازار میں آئیے اب ڈلی کے بازاروں میں کھانے پینے کے سامان کی قیمتوں پر نظر ڈالتے ہیں ہر ڈال 75 روپے پرتی کلو تھا جبکہ 30 ستمبر کو اس کی قیمت 81 روپے پرتی کلو ہو گیا 26 مائی کو مسور ڈال 70 روپے تھا جبکہ 30 ستمبر کو مسور ڈال 80 روپے پرتی کلو ہو گیا دودھ 36 روپے پرتی لیٹر تھا جبکہ آج دودھ کی قیمت 38 روپے پرتی لیٹر ہے اب ذرا سبزیوں کی قیمت پر نظر ڈالی 26 مائی کو ڈلی کے کھدرا بازار میں آلو کی قیمت 24 روپے پرتی کلو تھی جبکہ 30 ستمبر کو آلو 36 روپے پر پہنچ گیا 26 مائی کو پیاس کی قیمت 25 روپے پرتی کلو تھی جو 30 ستمبر کو 30 روپے پر پہنچ گئے 26 مائی کو ٹاماٹر کی قیمت 15 روپے پرتی کلو تھی جو 30 ستمبر کو بڑھ کر 45 روپے پر پہنچ گئے مطلب یہ کہ ڈلی میں لوگ نہیں مانتے کہ مہنگائی کم ہوئی آئیے اب جائپور چلتے پردھار منتری نریندر موڈی کا کہنا ہے کہ ان کی سرکار میں جروری چیزوں کی داموں میں کمی آئی ہے مہنگائی کم ہوئی ہے یہ دیکھنے کے لئے ہم جائپور کے ایک دپارٹمنٹل سٹور میں آئے ہیں کہ آخر کن کن چیزوں کی داموں میں کمی آئی ہے اور کن کن چیزوں کی داموں میں بڑھوتری ہوئی ہے نیتین جی جب بتائیں کہ داموں میں کیا پچھلے 6-7 مہینوں میں کچھ کمی آئی ہے بڑھوتری ہوئی ہے بڑھے ہی ہے ان کے تدام جیسے مثلاً تور کے دال تور کے بڑھی ہے پہلے 85-85 بے گیا سپس دی جائپور میں 4 مہینے پہلے 8-23 روپے پرتی کلو تھا اب 26 روپے پرتی کلو مل رہا ہے چاوال آسطن 30 روپے پرتی کلو تھا اب 40 روپے پرتی کلو مل رہا ہے ارہر دال 80 روپے پرتی کلو تھی جو اب 100 روپے پرتی کلو ہو گئی ہے چینی 36 روپے پرتی کلو مل رہی تھی جو اب 40 روپے پرتی کلو ہے دودھ 30 روپے پرتی لیٹر سے بڑھ کر 36 روپے پر پہنچ گیا ہے مہنگائی کے ریالٹی چیک کے لیے پٹنا چلتے ہیں نریندر موڈی نے کہا ہے کہ ان کے آنے کے بعد سبجی کے داموں میں کچھ کمی آئی ہے پچھلے سال آپ لوگوں نے بیچا اس سال ہی بیچ رہے ہیں کیا داموں میں کمی دکھ رہی ہے ہاں آدھی پیائی کے داموں میں کمی آ رہی ہے لیکن آلو تو بہت مہنگا بکھ رہا ہے آلو ان سال بہت کم پیدا ہوا ہے اس لئے کے مہنگا بکھ رہا ہے ظاہر ہے پٹنا میں آلو مہنگا ہوا ہے لیکن لوگوں کو دوسری سبزیوں کے آسمان چھوٹی قیمتوں سے رہت ضرور ملی ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کھانے پینے کے دوسرے ضروری سامانوں نے لوگوں کو اب بھی پریشان کر رکھا ہے اب پٹنا سے لکھنا اچھلتے ہیں سرکار مہنگا ہوا ہے ہونے کے لاکھ دعوے کرے لیکن حقیقت کچھ اور ہے لوگ اب بھی پریشان ہیں اور نہ جانے کتنے دنوں تک پریشان رہیں گے ڈلی سے پنکہ جین پٹنا سے کمار ابشیق لکھناو سے آمیر حق کے ساتھ شرط کمار جیپور آج تک